کھیل کے میدان میں آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ شک اپ کا فائنل پاکستان کھیلے گا یا پھر سری لنکا اس کا فیصلہ آج ہونے جا رہا ہے پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں آج بندے مقابل ہوں گی ڈائے بچے اور یہ مقابلہ سیمی فائنل کی صورت اختیار کر چکا ہے شاہین اور لنکن ٹائگرز دن ڈائے بچے کولمبو میں ٹکرائیں گے پاکستان کو موسم کا چیلنج بھی درپیش ہے پاکستان کو فائنل میں کالیفائی کرنے کے لیے آج سری لنکا کو ہرانا ضروری ہے کولمبو میں آج وقفے وقفے سے وارش کی پیش گوئی بھی کی گئی ہے اس سے پہلے پاکستان اور بھارت کی جو دو محجز ہوئے وہ وارش سے یقینی طور پر متاثر بھی ہوئے سری لنکا کے خلاف میچ کے لیے پاکستان کی ٹیم میں پانچ تبدیلیاں کی گئی ہیں محمد حارس، سعود شکیل، محمد نباز، وسیم جونئر اور زمان خان کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جبکہ سلمان علی آغا، نسیم شاہ اور ہارس ٹاوف انجنی کے باعث ٹیم سے باہر ہیں اس کے ساتھ ساتھ فخر زمان اور فہی مشرف کو ڈراب کیا گیا ہے زمان خان ون ڈے انٹرنیشنل میں آج اپنا ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں پاکستان کو سری لنکا کے خلاف یہ میچ آج ہر سورت جیتنا ہوگا اگر پاکستان نے فائنل کھیلنا ہے بھارت کے خلاف اور بارش کے باعث اگر آج ایک ایک پوائنٹ ملتا ہے دونوں ٹیموں کو تو سری لنکا ٹیم رنڈ ریٹ بہتر ہونے کی وجہ سے فائنل کے لیے کالیف آئی کر جائے گی تو ناظرین ایش اکپ میں آج پاکستان اور سری لنکا کی ٹیم میں آج بندے مقابل ہونے جا رہے ہیں جیتنے والے ٹیم ہی فائنل میں پہنچ سکے گی شائقینی کرکٹ کو کس سے آج امیدیں ہیں اسلامباد سے بتا رہے ہیں ہماری نمائندہ حریم جدون آج بلکل ایش اکپ میں آج پاکستان اور سری لنکا کا ٹاکرہ ہونے جا رہا ہے کونسی ٹیم جیت کر فائنل ٹاکرہ سائی حاصل کر پائے گی ہمارے سب کچھ نوجوان لڑکے لڑکیاں موجود ہیں شائقینے کرکٹ سے جان لیتے ہیں کہ آج پاکستان ٹیم کو کیسا پرفارم کرنا چاہیے تاکہ وہ فائنل سب کونچ پائے جی بتائیے گا اس دفعہ ان کو چاہیے کہ کنفیوز نہیں ہونا چاہیے اگر وہ اپنا بیسٹ نہیں بھی دے پارے لیکن کنفیوز نہ ہو تو کونفیڈن سے کھلیں گے انشاءاللہ ہماری دعایں ان کے ساتھ ہیں تو وہ جیت جائیں گے بے شک نسیم شاہ پہ ہمیں بہت زیادہ پخر ہے اور وہ انٹ پیو ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ ہمیں احران کر دیتے ہیں تو بے شک اس دفعہ بھی وہ ضرور چھکے مار کے ہمیں احران کر دیں گے آپ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون اچھا پر فارم کر سکتا ہے اور بارش کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے یہ اوویسی جیسا کہ آپ نے لاسٹ میچ بھی دیکھا انڈیا کے ساتھ کہ ہمارے بولرز وہ ایسا پر فارم نہیں کر سکے اوویسی کہ نسیم شاہ اور باقی ہمارے آریس راوف وہ بہت اچھے بولرز ہیں فیوریٹ پلیئر کون سے کس سے امیدیں ہیں کون مات جتا سکتا ہے فیور پلیئر تو اوویسی محمد رزوان ہے تو امید کرتے ہیں اس دفعہ وہ کریز پر اور زیادہ اچھا طریقے سے کھیل سکیں گے شاہ کینے کرکٹ کا یہی کہنا ہے کہ اس دفعہ جو ہماری ٹیم ہے اس کو یقیناً بہت اچھا کیلئے فائنل تک پہنچنا چاہیے تو اے شیک اپ کے سوپر فور ورحلے میں آج اہم مقابلہ ہونے جا رہا ہے کولمبو میں یہ میچ شروع ہوگا پاکستان کو اگر فائنل کے لیے کالیفائی کرنا ہے تو آج کا میچ یہ اتنا ضروری ہوگا شاہ کینے کرکٹ آج کے میچ کے حوالے سے خاصے پور جوش دکھائی دے رہے ہیں لاہور کے شاہ کینے کرکٹ کے جذبات کیا ہیں تأثیرات کیا ہیں بتا رہے ہیں ہماری نماندہ محمد اسامہ ایشیا کپ کے رنگہ رنگ سنسنی خیز اور دلچسپ میچس کا سلسلہ جاری ہے آج دوپہ دھائی بجے کولمبو میں سری لنکا اور پاکستان کی ٹیم میں ٹکرائیں گی سوپر فور کا پاکستان کا یہ آخری میچ ہے اور پاکستان کے لیے یہ میچ کتنی اہمیت کا حامل ہے پاکستان پہلے ایک میچ انڈیا سے بھاری مارجن سے ہار چکا ہے تو فائنل میں کوالیفائی کرنے کے لیے پاکستان کو یہ میچ لازمی جیتنا ہوگا اس وقت میرے ذاتھ کچھ ایکینیں کرکٹ موجود ہیں اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں آپ بتائیے گا آج پاکستان کا میچ ہے تو کس پلیئر سے آپ کو امید دیں ہیں اور پاکستان جیت جائے گا انشاءاللہ ہمیں ایکین ہے کہ ہمارا پاکستان ملک ہے وہ ضرور جیتے گا اور کیونکہ پاکستان کو جیتنے کے لیے یہ میچ جیتنا بہت بہت ضروری ہے آگے کول فائر کرنے کے لیے اور سیکھنڈ میری امید ہے کہ بابر آزم اور امام الحق یہ دونوں اس وقت ضرور اچھا پرفارم کرے گا آج کے میچ میں انشاءاللہ امید تو بابر آزم اور امام اس پہ ہی ہے امید کہ وہ انشاءاللہ جیتیں گے پاکستان جیت جائے گا جی انشاءاللہ جیتے گا ہماری پوری امید ہے ان کے ساتھ خواتین جو شاکین کرکٹ ہیں وہ تو اس حوالے سے بڑی پر امید ہے بڑی ایکسائٹی رہے ہیں کہ پاکستان ضرور جیتے گا اور آگے فائنل کے لیے پاکستان کولیفائی بھی کرنا ہوگا آج کے میچ اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان پہلے انڈیا سے ایک بڑے مارجن سے ایک میچ ہار چکا ہے اور تو رن ریٹ کا بڑا فرق ہے اگر پاکستان کو فائنل میں کولیفائی کرنا ہے تو آج کا میچ لازمی جیتنا ہوگا ایشیا کپ کا فائنل کھیرنے کے لیے آج کا میچ جیتنا ضروری ہے قومی ٹیم کے لیے شاہینوں سے اونچی اڑان کی امیدیں لگائے ہیں فیصلہ آباد کے شاہ کنی کرکٹ کیا کہتے ہیں بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے بلال احمد آج بلکل دیکھیں پاکستان کا ایشیا کپ کا سفر جاری ہے کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں پچھلے میچ کے اندر پاکستان کو جو ہے وہ انڈیا سے شکست ہوئی تھی لیکن ابھی بھی چانس موجود ہے کہ پاکستان فائنل کھیل سکتا ہے آج پاکستان اور سری لنکا کے درمیان اہم ترین میچ ہونے جارہے ہیں پاکستان کے لیے دو اور ڈائی والی سیچویشن ہے کہ پاکستان یہ میچ جیتے گا تو انڈیا کے ساتھ موسٹ پروبیبلی چانس ہے کہ پاکستان کا فائنل ہوگا تو شاہیکین کچھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ میچ کو لے کے اور کن کن کھلاڑیوں سے ان کو توقع آتے ہیں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اب پاکستان اور سری لنکا کا میچ ہو رہا تو امید یہی ہے کہ وہ جیتے اور بابر آزم صاحب ہی اب بہت امید ہے کہ اگر وہ اچھی بیٹنگ کرے گا تو ہی پاکستان متب جیتے ہیں کچھ تو یہ تھا کہ بارش کی ورہ سے بھی انٹرپشن ہوتی تھی لیکن اس دفعہ جو بولرز ہیں ان کی بولنگز بھی جو ہوتی وہ بہت لوہ تھی اتنی اچھی بولنگ نہیں تھی اور بیٹنگ بھی اتنی اچھی نہیں تھی اس دفعہ یہ ہے کہ بابر آزم اچھی بیٹنگ کرے جی بالکل شاہیکین کی آپ نے بات سنی ان کا کہنا ہے کہ بابر آزم کیونکہ نمبر ون بیٹسمن ہے دنیا کے اوڈی آئی کے اندر تو ان سے جو ہے وہ سب سے زیادہ امیدیں ہائی ہوتی ہیں پچھلے میچ کے اندر ان کی پرفارمنس کچھ بہتر نہیں رہی تھی تو پچھلے میچ میں کچھ جو ہے وہ کمی نظر آئی تھی ان کی فارم کے اندر تو آئندہ آنے والے جو بھی میچز ہیں اور خاص طور پر آج کا جو پاکستان اور سری لنکا کا میچ ہے اس میں شاندار پرفارمنس دکھائیں گے اور جیت کا جو ہے وہ سہرہ اپنے سر سجائیں گے تو ناظرین یہ تھے فیصل آباد کی شایقینی کرکٹ کے جذبات ایشیا کپ میں آج پاکستانی شاہینز اور سری لنکا شیر آپس میں ٹکرانے جا رہے ہیں جس میں جیتنے والی ٹیم فائنل میں بھارت کے مدے مقابل ہوگی ملتاد کرو کر لیتے ہیں کرکٹ دیوانے آج کے میچ کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں یہ بتا رہی ہیں ہماری دمائندہ دنیا نیوز زینب گردیزی بلکل ایشیا کپ کا ایک انتہائی اہم میچ ہونے جا رہا ہے آج جس میں پاکستان اور سری لنکا آپس میں ٹکرائیں گی اور جو بھی ٹیم جیتے گی وہ سیدھا فائنل میں جائے گی اور انڈیا سے میچ کھیلے گی پاکستان کی پرفارمنس کی بات کی جائے تو پچھلے میچز میں پاکستان انڈیا سے بری طرح سے ہارا ہے ٹیم جو ہے اچھا پرفارمن نہیں کر سکی آج کے میچ میں پاکستان کے لیے ڈو اور ڈائی سیچوشن ہے شاہی کنے کرکٹ مرسط موجود ہیں پاکستانی ٹیم کی پچھلی پرفارمنس کی بات کی جائے تو بیٹنگ اور باولنگ دونوں نہیں چل سکی آج کے میچ کے والے سے کیا کہیں گے آج کے میچ میں پاکستان کمبیک کرے گا اور انشاءاللہ آج اپنی پرفارمنس اچھی کرے گا ان کی کیونکہ بیٹنگ اچھی ہے پاکستان کی تو ہمیں امید کافی ہے کہ پاکستان بہت اچھا کھیلے گا اور انڈیا سے بھی پاکستان جی جائے گا اور ٹرافی اپنے نام کر لے گا باولنگ لائنپ کی بات کی جائے تو ہاریس رعوف اور نسیم شاہ دونوں انجرڈ ہیں تو آج کے میچ میں کیا پریڈکشن ہے آپ کی انشاءاللہ پاکستان بیٹنگ میں اپنی کمبیک کرے گا باولنگ کوئی بات نہیں انجرڈ ہے تو انشاءاللہ بیٹنگ اچھی کرے گا جی بالکل شائیگی نے کرکٹ کا یہی کہنا ہے کہ اگر پاکستان کے پاس بولنگ اٹیک کمزور ہے مین پلیئرز جو ہیں وہ انجرڈ ہو گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان بیٹنگ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا اور آج کا میچ ہر حال میں جیتے گا آگے بڑھتے ہیں بجلی چوروں کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں کریک ڈاؤن جواری کسور میں بجلی چوری کے مقدمات میں چیس سو چونتی سفرات گرفتار یکم سیدنبر سے اب تک 896 میں بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے اوکارہ میں بجلی چوروں کے خلاف گھیرات تنگ ڈریکٹ کنڈے لگانے والے بجلی چور گرفتار مقدمات درج لاکھوں روپے جرمانہ کیا گیا ہے احمد پر شرکیہ میں 102 بجلی چور گرفتار کیے گئے بجلی کے کنیکشنز منقطع کر دیئے گئے 20 لاکھ 32 زار روپے جرمانہ آئیت کیا گیا احمد پر شرکیہ میں کروڑوں کے کمرشل بجلی نادہ ہندگان کے چھے ٹرانس فارمرز اتار لیے گئے یہ بتانا ہے وابڈہ ہکام کا جبکہ 52 لگر میں بجلی چوروں کے خلاف چھاپے 91 مقدمات درج 69 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ کندیاں میں کندے لگا کر بجلی چوری کرنے والے تین افراد گرفتار 3 لاکھ روپے جرمانہ آئیت کیا گیا ہے جبکہ سانگلہ ہل کریکڈاؤن کے دوران سولہ سے زائد بجلی چور پکڑے گئے ہیں بجلی کے شارٹ فال کی بڑی وجہ ناکس ترسیلی نظام قرار ٹرانسمیشن سسٹم کی خرابیوں کے باعث پیدا شدہ بجلی ترسیل نہیں ہو رہی اپرا نے ترسیلی نظام کی تشخیصی ریپورٹ جواری کر دی اس ریپورٹ کے حوالے سے جانتے ہیں نمائندہ زیشان یوسف زہی سے جی زیشان ہماری جو ترسیلی نظام ہے یا جو ہمارے بجلی کا نظام ہے اس کی سب سے بڑی جو خامی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو بجلی پیدا کر سکتے اسے ہم ٹرانسمیٹ نہیں کر سکتے اس حوالے سے نیپرا کی ایک ریپورٹ آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جو بجلی ہم پیدا کر رہے ہیں اس کو ہم ٹرانسمیٹ نہیں کر سکتے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو پانچ سو کیوی کے ٹرانسفرمرز ہیں وہ اوورلوڈ ہیں اس کے علاوہ ان کی ضرورت ہے کہ وہ مزید لگایا جائے اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ونڈ پاور پلانٹس ہیں بجلی پیدا کر رہے ہیں تو اس کی بھی بلادات تو ہم ترسیل نہیں کر سکتے ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو جنوبی سسٹم ہے جنوبی حصے میں ملک کے جنوبی حصے میں جو سسٹم لگا ہے وہ انتہائی ناکے سے ان تمام کو اپگریڈیشن کی ضرورت ہے اور اگر میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کروں تو ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جو چائنہ ہب اور جو چائنہ ہب پاور اور ہب کو ونڈو بجلی گر اور پورٹ کاسم سے اس سے بجلی کی ترسیل فنی خرابیوں کی وجہ سے نہیں ہو رہے اس کے ساتھ ساتھ جو جامشور اور دادو کے ٹرانسمیشن سسٹم کا نیٹورک ہے وہ بھی انتہائی ناکے سے ساتھ میں اس ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ موسمی گروہ میں جنوبی ٹرانسمیشن لینڈ سے ہم چار ہزار پانچ سو میگا وارٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں لیکن جو ہم ترسیل کرتے ہیں وہ دو ہزار پانچ سو میگا وارٹ ہے آدھے سے زیادہ بجلی جو ہے وہ اسی طرح ضائع ہو جاتی اس کے ساتھ ساتھ ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تر ہب کو کے جو تین پاور پلانٹ سے اس کی پیداواری صلاحیت جو ہے چھ ہزار تین سو پچاس ہے جنوبی حصے میں اگر بات کیجئے تو جنوبی حصے میں چھ ہزار دو سو پچاس میگا وارٹ کی ضرورت ہے جنوبی حصے میں بجلی کی ترسیلی نظام کے لئے مزید جو ضرورت ہے وہ چار ہزار پانچ سو میگا وارٹ بلتایا گیا ہے اور بجلی کی بلاتاتل ترسیل کے لئے پانچ سو کیوی سے جو ٹرانسٹرورزیں وہ مزید لگانے چاہیے اس ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے جی زیشان بہت شکریہ کی گئی ہے اسی حوالے سے دفصیلات جوانت ہے نمائدہ آمیر جمیل سے جو آمیر جمیل بتائیے گا کیا کاروائیاں کی گئی ہیں آج بلکل دیکھیں چینی کے خلاف محکمہ خوراک کی جانب سے گزشتہ ایک ماہ سے کاروائیاں کی جاری ہیں اور لاکھوں میٹرک ٹن جو ہے وہ چینی کو برامت کے گئے ہیں اگر صرف ہم گزشتہ ہفتے کی بات کریں تو گزشتہ ہفتے کے دوران اسی ہزار سے زائد جو ہیں وہ تھیلے برامت کے گئے ہیں جبکہ آٹھ ہزار چار سو پینٹالیس میٹرک ٹن جو ہے وہ صوبے کے مختلف علاقوں سے چینی کو برامت کیا گیا ہے اسی طریقے سے تقریباً اکتیس ڈیلر جو ہیں جو کہ بڑے ڈیلر تھے صوبے کے مختلف علاقوں میں انہیں گرفتار کر کے جرمانے کیے گئے ہیں سب سے زیادہ جو بیجلی چینی جو ہے وہ زخیرہ اندوز کی گئی تھی وہ ڈیرہ ایخ سمائل خان میں تھی جہاں پر پانچ ہزار چار سو میٹرک ٹن برامت کی گئی ہے اسی طریقے سے اگر مالکنڈ اور دیر کی بات کریں تو وہاں پر تقریباً تین ہزار میٹرک ٹن چینی جو ہے وہاں سے برامت کی گئی ہے اور چینی کی اس کاروائیوں کی وائز قیمت میں بھی کافی حد تک کمی دیکھنے کو مل رہی ہے نو ہزار چھ سو روپے پچاس کلو کی بوری جو تھی وہ پہنچ چکی تھی اب وہ سات ہزار نو سو روپے تک آ چکی اور اسی طریقے سے جو ریٹیل کی قیمتیں ہیں ان میں بھی ہمیں خاطر خواہ کمی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے اس وقت ریٹیل میں جو چینی فروغ کی جاری ہے وہ ایک سو اسی روپے اور ایک سو نبے روپے فی کلو کے حساب سے فروغ کی جاری ہے جو کہ شہری علاقوں میں ہیں جبکہ جو نوا ہی علاقے ہیں وہاں پر دو سو روپے فی کلو کے حساب سے فروغ کی جاری ہے جو آمر جمیل بہت شکریہ آپ نے تمانتر دفعیلات سے آگاہ کیا اب یہ خبر ہے عدالتی امور سے ڈاکٹر یاسمن ڈاشت کو سرویز اسپتال میں کینسر کے ٹیسٹ کرانے کی اجازت دے دی گئی ہے انصداد دہشتگدی عدالت نے ڈاکٹر یاسمن ڈاشت کے علاج کے لیے درخواست منظور کر لی اس کے ساتھ ساتھ ساوے گوانر عمر صرف راج شیمہ کے علاج کی درخواست بھی منظور کر لی گئی ہے تفسیرات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے لاہور سے محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہے اشفاق اگاہ کی جگہ عجب بلکل لاہور کے انصداد دہشتگردی کی حصوصی عدالت کی جد عبر گل نے ڈاکٹر یاسمن ڈاشت کی رخواست پر سمات کی ڈاکٹر یاسمن ڈاشت نے رخواست میں سرویز اسپتال میں کینسر کے ٹیسٹ کروانے کی اجازت کی رخواست کی تھی اور یہ کہا تھا کہ جیل سے باہر علاج کے لیے عدالت اجازت دے اس حوالے سے عدالت نے ابتدائی ظلائے سننے کے بعد ڈاکٹر یاسمن ڈاشت کی رخواست منظور کرتے ہوئے انہیں سرویز اسپتال سے کینسر کے ٹیسٹ کروانے کی اجازت دے دی جبکہ اس کے ساتھ ساتھ لاہور کی انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے سابی گورنر عمر صرف راج شیما کے علاج کے لیے بھی دخواست منظور کر لی اور انہیں بھی سرویز اسپتال سے علاج کرانے کی اجازت دے دی شکریہ آپ کا شفاق کوفیشل سیکرٹ ایک عدالت نے اسد عمر کی سائفر کیس میں زمانت منظور کر لی عدالت نے اسد عمر کی پچاس ہزار کے زمانتی مچلکوں کے عوض زمانت منظور کی ہے آفیشل سیکرٹ ایک عدالت نے اسد عمر کی سائفر کیس میں زمانت منظور کر لی ہے اور ان کو پچاس ہزار کے زمانتی مچلکے کی ریٹیکٹ عدالت میں سمات ہوئی اس معاملے پر اور عصد عمر کی سائفر کیس میں زمانت کو منظور کر لیا گیا ہے اور عدالت نے عصد عمر کی پچاس ازار کے زمانتی مچلکوں کے عوض زمانت منظور کی ہے آگے بڑھتے ہیں طویل عرصے سے نظروں سے اجھل شاہی قلعہ لاہور کی ابتدائی تعمیر کے متعدد شاندار اثار سامنے آگئے ہیں اکبری دروازے سے ملہکہ اثار یہ لاہور کے شاہی قلعہ کا شاندار اکبری دروازہ ہے جسے پندرہ سو پچاس میں شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر نے تعمیر کرایا تھا اس سے بلکل ملہکہ یہ چٹیل سی جگہ دکھائی دیتی ہے لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے نیچے بھی تاریخ کے کچھ شاندار آثار موجود ہیں جب اکبری دروازے کی مرمت کے لیے یہاں خدائی کا کام شروع کیا گیا تو اسی دوران کچھ شاندار تعمیرات سامنے آگئیں سامنے آنے والی تعمیرات کو اسی دور کے آثار قرار دیا جا رہا ہے جب اکبری دروازہ تعمیر کیا گیا تھا لیکن پھر یہ وقت کے ساتھ زمین میں دبتے چلے گئے ان آثار کی ساخت بتاتی ہے کہ یہ کسی شاہی محل کا حصہ رہے ہوں گے روایتی مغل طرزے تعمیر کی حامل چھوٹی انٹ سے بنی ان تعمیرات میں بہت بڑا ہال اور اس کے ساتھ ملہکہ کچھ سرنگیں اور چھوٹے کمرے دکھائی دیتے ہیں ماہرین کے مطابق ان تعمیرات کو لاہور میں ہونے والی مغل تعمیرات کا ابتدائیہ بھی سمجھا جا سکتا ہے جب بھی ماضی کا کوئی نیا نقش ہمارے سامنے آتا ہے تو اپنے ساتھ تاریخ کا پورا ایک دور لے کر آتا ہے سو اس بات کے واضح امکانات موجود ہیں کہ یہاں سے ابھی تاریخ کے بہت سے دروا ہونے والے ہیں کیمرمن زیشان زاہد کے ساتھ سویل کیسر دنیا نیوز لاہور پنجاب گروپ آف کالیجز ایک بار پھر سب سے آگے آلہ تعلیمی میار اور شاندار نتائج کی روایت کو برکرا رکھا ہے انٹر میڈیٹ پار ٹو امتحانات میں پہلی تین میں سے دو پوزیشن پنجاب گروپ آف کالیجز کے طالبہ کے نام رہیں لاہور بورڈ میں بارہ پوزیشنز حاصل کی پنجاب کالیج ملتان کے طالب علم احمد و ناصف نے پنجاب کے تمام بورڈ میں مجموعی طور پر پہلی پوزیشن حاصل کی ہے عاطف پرویز کے ریپورٹ دیکھئے عالی تعلیمی میار نتائج بھی شاندار پنجاب گروپ آف کالیجز کی روایت برقرار انٹر میڈیٹ پار ٹو امتحانات کے نتائج میں پنجاب گروپ آف کالیجز نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا مجموعی طور پر لاہور بورڈ میں بارہ پوزیشنز پنجاب گروپ آف کالیجز کے طلبہ کے نام رہی لاہور بورڈ کے علاوہ پنجاب کے تمام بورڈ میں پنجاب کالیج 171 پوزیشن کے ساتھ سرے فہرس رہا اور مجموعی طور پر تمام بورڈ میں پہلی پوزیشن بھی پنجاب کالیجز کے طالب علم کے نام رہی پنجاب کالیج ملتان کے ہونے ہاں طالب علم احمد اون آصف نے 1079 نمبروں کے ساتھ پنجاب کے تمام بورڈ میں مجموعی طور پر پہلی پوزیشن حاصل کی پنجاب کالیجز کے ایک اور ذہین طالب علم محمد احمد نے 1055 نمبر لے کر دوسری جبکہ سید محمد زہر علی 1050 نمبروں کے ساتھ تیسری پوزیشن پر رہے پوزیشن ہولڈر محمد احمد اور سید محمد زہر علی کا تعلق پنجاب کالیج فیروسپور روڈ لاہور سے ہے مین جو رول ہے سب پنجاب کالیج کے یہ کیونکہ یہاں کے ٹیچرز نے اپنا بیس دیا انہوں نے مجھ پر یقین رکھا یہاں کا جو سسٹم ہے ڈیلی ٹیسٹ وغیرہ کا سسٹم ہے پھر سینڈ اپس کا سسٹم ایفل پیز یہ اینڈ تک سٹوڈنٹ کے لیے بیسٹ پریپیر کرتے ہیں میں ہر سٹوڈنٹ کو یہ رکمنٹ کروں گا کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا ایک فیوچر میں اس کی سیٹ منٹین ہو جائے اور اس کے لیے ریزرگ ہو جائے تو پنجاب کالیج کو فرس پریفرنس دیں ڈائریکٹر پنجاب کالیجز لاہور عارف چودری کا کہنا ہے کہ پنجاب کالیجز کا محول اور تعلیمی نظام طلبہ کی اصلاحیوں تو کو نکھارتا ہے پنجاب کے نو بورڈز میں سے سات بورڈز میں پنجاب کالیجز کے طلبہ نے مجموعی طور پر پہلی پوزیشن حاصل کی ہے کوئٹا میں پانے کے قلعہ دن با دن بڑھنے لگی واسطہ کے نلکوں میں پانی نہیں آتا اور شہری مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں یومیا شہر کو تقریباً چار کروڑ گیلن پانی کمی کا سامنا ہے پی ایچ ری اور واسطہ ضرورت پوری کرنے میں ناکام ہے تفصیلات کے لیے فریدولا خان کی رپورٹ دیکھئے کوئٹا کی مردم شماری کے مطابق عبادی بائیس لاک ستر ہزار کے قریب ہے مگر اس میں بسنے والوں کی تعداد بتیس لاک سے زائد ہے تمام عبادی کو روزمارہ ضروریات پوری کرنے کے لیے پانی کی قلعہ کا سامنا ہے یومیا پانی کی ضرورت آٹھ کروڑ گیلن کے لگ بگ ہے شہر میں پانی کی فرامی کے ذمہ دار واسطہ اور پی ایچ ای کے میک میں مل کر سارفین کو ساڑھے تین کروڑ گیلن پانی فرام کر رہے ہیں عبادی کا بڑا حصہ پانی خریدنے پر مجبور ہے ابھی ہم لوگ مجبور ہو کے پھر مجبور ہیں ادھری برمے کا رکھ کرتے ہیں پھر ادھری آ کے پانی مانیوں وغیرہ بھر لیتے ہیں پھر گزارہ کر لیتے ہیں ہم لوگ گھر میں پانی نہیں تھی اس کو گھرنے کے چھٹکیاں پانی بننے واسطہ کے شہر میں چار سو تیس ٹویلز ہیں روہ مالی سال میں سو مزید ٹویلز لگنے ہیں واسطہ اکام کا موقف پانی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دستیہ وسائل بلوکار لائے جا رہے ہیں مائنین کا بتانا ہے کہ ماضی میں کوئٹا میں فرامی آپ کے لیے اربوں روپے کے کسی ٹھو سی قمت عملی کے بغیر بہت سے منظوبیں بنائے گئے جن کی رقم کا اغزاد میں خرچ ہوئی مگر عملی طور پر کچھ نہ ہو سکا شہر میں پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے تویل المدتی منصوبے بنانے کی ضرورت ہے تاکہ سارفین کی مشکلات کم ہو سکیں کیمرمین عبدالوحاب کے ساتھ فریداللہ خان دنیا نیز کوئٹا